بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے اوبجیکٹیو ایکسرسائز نمبر وان اس میں ایک وشن نمبر ٹو کو ڈسکس کرتے ہیں ایک وان ہے وان ٹو وان کارسپوننس کین نوٹ بی اسٹیبلشت بیٹوین ڈیائی سیٹس اب ہم نے اس کی ڈیفنیشن پہلے بھی پڑھی ہے ایکیویلنٹ سیٹ اینڈ نون ایکیویلنٹ سیٹ کی ایکیویلنٹ سیٹ وہ ہوتا ہے جس میں وان ٹو وان کارسپوننس ہوتی ہے اور نون ایکیویلنٹ وہ ہوتا ہے جس میں وان ٹو وان کارسپوننس نہیں ہوتی ایلیمنٹس کی تو اب یہ ہے وان ٹو وان کارسپوننس can not be established اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نون ایکیویلنٹ ہے نون ایکیویلنٹ اب دوسرا پارٹ اس نے کہا ہے سٹوڈینٹ ڈیش مینز اہ سپیسیفک پرپٹی آف این ابجیکٹ دیٹ انیبل ایٹ تو بی این ایلیمنٹ آف ای سیٹ اور نوٹ تو یہ ہم پہلے لرن کر چکے ہیں جب ہم نے سیٹ کی ڈیفنیشن پڑھی تھی اس میں ہم نے ایک پڑھا تھا کہ ویڈیفائنڈ مینز اہ سپیسیفک پرپٹی تو اس میں ہم پڑھ کریں گے ویڈیفائنڈ ثرڈ پارٹ اسٹوڈینٹ دا سیمبل ڈیش مینز ڈاز نوٹ بی لانگ ٹو دا سیٹ اب اس میں ہم نے سیمبل دیکھنا ہے کہ کون سا سیمبل ہے جو شو کرتا ہے کہ یہ کوئی ایلیمنٹ اس سے بی لانگ نہیں کرتا سیٹ سے تو ہم نے ایک سیمبل یہ پڑھا تھا ایک ہی طرح کے ایک سیمبل ہے دس دس مین بی لانگ ٹو اور جب ہم اس کو کروس کر دیتے ہیں ایسے تو اٹ مین ڈاز نوٹ بی لانگ ٹو دا سیٹ تو یہ ہمارے پاس سیمبل اس میں پٹر ہو جائے گا اب فور پارٹ اس میں ڈیش سیٹ ایز نون ایز نل سیٹ اب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ایمپٹی سیٹ ہے اس کو ہم نل سیٹ بھی کہتے ہیں جو خالی سیٹ ہوتا ہے جس میں کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا اس کو ہم ایمپٹی سیٹ بھی کہتے ہیں اور نل سیٹ بھی کہتے ہیں ایمپٹی سیٹ is نون ایز نل سیٹ اب پائی پارٹ ہے دس مبل ڈیش اس یوزڈ فار ٹو ڈیش سیٹ دس مبل ڈیش مین یہ جو سیمبل اس نے ایرو بنا کے کٹ کی ہے دس سیمبل اس یوزڈ فار ٹو سیٹ اب ہم نے یہ سیمبل پڑا تھا جو ون ٹو ون کارسپننس کو شو کرتا تھا ایٹ مین ایکویلنٹ سیٹ تھا اور جب ہم اس کو کروس کر دیتے ہیں ایسے تو یہ بن جاتا ہے نون ایکویلنٹ سیٹ تو دس سیمبل جو ہم نے ایرو کو کروس کی ہے اس یوزڈ فار ٹو نون ایکویلنٹ سیٹ نون ایکویلنٹ سیٹ تو سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا کوشن امید ہے آپ نے کو انڈرسٹینڈ کا لی ہوگا انشاءاللہ نیکس کوشن کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی